اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکتہ امت کو بڑے بڑے مسائل درپیش لیکن انفورچنیٹلی سم پیپل لائک انجینئر محمد علی مرزا اینس فالورز نے لوگوں کو ان مسائل میں الجھا کے رکھا ہے جن کا تعلق مشاجرات بین الصحابہ اس شخص کا ریسرچ پیپر بھی اسی سے متعلق تھا اور یہ اکیلا نہیں ہیں اس طرح کے اور بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی صرف دکانیں چمکانے کے لیے ان مسائل میں امت کو الجھا کے رکھا ہے جن مسائل سے بہت بڑے بڑے مسائل جو ہے وہ امت کو درپیش ہیں اور امت کو ان مسائل کے حل کے لیے کام کرنا جائیے انیشلی ان لوگوں کی ان چیزوں کو اگنور کیا گیا لیکن شاید لوگوں کا مزاج اس طرح کا بن گیا یا وہ لوگ جو آل ریڈی اس طرح کے معاملے میں کام کر رہے تھے انہوں نے اسی کو اتنا بڑا مسئلہ بنا دیا کہ ایک وہ معاملہ جس پر امت نے ایک عرصے پہلے ایک بڑی واضح بات ہر امام میں فقہ نے بیان کر دی تھی اس کے باوجود ان مسئلوں کو اٹھانا سوائے فتنے کے اور کوئی اس کا مقصد نہیں ہو سکتا یا اپنی دکان چمکانا یا مارکٹنگ کرنا کہ کوئی ایسی چیز منظر عام پر لائی جائے اب جب ان لوگوں کے ان فتنوں کا جواب دیا جاتا ہے تو چونکہ اب لوگ ان کے ناموں کو جاننے لگ گئے ہیں تو ان کے جاننے والے یہ سمجھتے ہیں کہ استغفراللہ العظیم کہ ہم ان کے نام پر مشہور ہونا چاہتے ہیں اللہ محفوظ رکھے اس قسم کی گھٹیا ذہنیت سے اور اللہ محفوظ رکھے کہ حق بات صرف اس لیے کی جائے کہ انسان مشہور ہونا چاہتا ہو دیکھیں حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے معاملے میں میں آپ کو چند باتیں بتانا چاہتا ہوں جو آپ کو آئمہ اربع چاہے وہ ہنفیوں مالکیوں شافیوں کے ہنبلی ہوں ان آئمہ کے ہاں اس معاملے کو امت میں بہت پہلے حل کر دیا گیا وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام جو ہے وہ اللہ عز و جل نے اپنے نبی کے لیے انہیں چنا اب بارہ سو تیرہ سو سال کے بعد یہ ان میں جمع تفریق کرنے والے ہوتے کون ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو چھوٹے قسم کے گھٹیا ذہن کے لوگ ہوتے ہیں جنہیں واوہ گھرنے کے لیے رابزیوں کی واوہ گھرنے کے لیے یہ الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں تو جب اللہ نے اپنے نبی کے لیے صحابہ کو چناؤ کر دیا تو بات ختم ہو گئی اور قرآن میں سورہ توبہ کی آیہ نمبر سو اس پر بڑی دلیل ہے تو آیہ نمبر سو سورہ توبہ کی ہم بیان کرتے ہیں اور اس کے جواب میں یہ احادیث مبارکہ کے نمبرز کوٹ کرتے ہیں اور اس کی غلط تفہیم بیان کرتے ہیں انہیں بہت سارے عربی الفاظ کے مطالب بھی نہیں پتا انہیں ایک سے زیادہ مطلب بھی نہیں پتا کسی لفظ کا اور بعض دفعہ اردو کے ایک لفظ کو عربی کے لفظ کے برابر کرتے ہیں کیونکہ عربی کے الفاظ اردو میں بھی موجود ہیں لیکن اس معنی میں موجود نہیں ہے جس معنی میں عربی میں موجود ہیں عربی میں بعض دفعہ ایک ہی لفظ کے ایک سے زائد معنی ہوتے ہیں کونٹیکسٹ کے متعلق مطابق انس کا معنی کیا جاتا ہے بہرحال تو جب اللہ نے اپنے نبی کے لیے ان کے صحابہ کو چنا ہے تو یہ سارے محترم اشخاص ہیں جن کی تربیت میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی حضرت علی رضی اللہ عنہ چاہے جنگ جمل ہو یا چاہے جنگ سفین ہو حق پر ہیں لیکن ایک شخص کا حق پر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دوسرا شخص باطل پر تھا کیونکہ کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ ایک معاملے میں دو لوگ اجتہات کرتے ہیں اور ایک کا اجتہات دوسرے سے زیادہ قوی بھی ہوتا ہے یا زیادہ حق کے قریب ہوتا ہے اس پر بہرحال بہت تفصیل سے ہم نے پہلے بھی بات کیا ہے احدیث مبارکہ کی روح سے جنہوں نے سمجھنا ہے سمجھ گئے جنہوں نے نہیں سمجھنا ہے تو لا اقراحہ فی الدین تو یہ جو صحابہ اکرام ہیں یہ محترم شخصیات ہیں ان کی تربیت میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے تو صحابہ اکرام پر اس طرح زبانے دراست کرنے والے یہ چھوٹے قسم کے جو لوگ ہیں یہ اپنی اوقات بتاتے ہیں کہ یہ کس ذہنیت کے لوگ ہیں صحابہ اکرام جو ہیں وہ تو ستارے ہیں چمکتے ہوئے تو ان کی یہ وہ بابرکت لوگ ہیں جن کی ظاہری اور باطنی تربیت جو ہے وہ میرے پیارے نبی نے کی اور اللہ نے پھر انہیں ان تمام معاملات سے محفوظ رکھ اب ہوتا کیا ہے یہ چودہ سو سال کے بعد ان کی اپنی ذہنیت بڑی گھٹیا ہوتی ہے تو یہ انہوں نے کبھی صحابہ کو سمجھا ہی نہیں ہوتا تو یہ اپنی گھٹیا ذہن سے سمجھتے ہیں کہ شاید صحابہ بھی ایسے سوچتے تھے استغفراللہ العظیم تو اب جن وجوہات کی بنا پر صحابہ اکرام کا آپس ہی معاملہ ہوا وہ کسی پرسنل ریزن کی وجہ سے نہیں تھا اب ہوتا کیا ہے کہ یہ جو اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں انجینئر مرزا ٹائپ لوگ اب یہ خود ان کی ذہنیت اتنی گھٹیا اور نیچ اور لو لیول ہوتی ہے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کے معاملات بھی آپس ہی کسی اس وجہ سے تھے تو اس وجہ سے تو ان کے معاملات تھے نہیں وہ تو یہ معاملہ تھا ان کا کہ اشدہو علی الكفاری رحمہ وینہم تو صحابہ اکرام کے درمیان اگر کسی موقع پر ظاہری اختلاف یا نزا کی صورت تاریخ کے اوراق میں جو نظر آتی ہے اس کا سبب کبھی بھی ذاتی مفاد یا دنیاوی مفاد نہیں رہا بلکہ اس کا سبب کسی دینی معاملے میں اجتہات کا فرق تھا یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام کے درمیان ہونے والے ظاہری نزا کو مشاجرات بین صحابہ سے تعبیر کیا جاتا ہے اور دونوں فریق میں سے کسی ایک کو ظالم قرار نہیں دیا جاتا نہیں اسلام دشمن اور یہ گستاخیاں بھی انجینئر مرزا صاحب کر چکے ہیں کہ کبھی حضرت عائشہ کو ظالم کہہ رہے ہیں کبھی حضرت علی کو ظالم کہہ رہے ہیں حدیث کے اندر تحریفات کر رہے ہیں حدیث چھپا رہے ہیں مطالب بیان نہیں کر رہے سہی and there are many people like him ابھی آپ دیکھیں ایک واقعہ ہوا ہے اس کے اپنے کیمپ میں انجینئر مرزا گئے کہ یہ جو کہتا تھا نا کہ یہ بزرگان دین شائع کوئی نہیں تو ایک بندہ اسی کا سننے والا کھڑا ہو گیا اسی کے سامنے کہنے لگا یہ جو بابے تھے شائع کوئی نہیں تو پھر میں حدیث کی کتاب ہی نہیں مانتا یہ بھی تو کسی نہ کسی بابے نے لکھی ہے یہ دیکھیں اسے اس کے اپنے وہ کہتے ہیں نا کہ اپنے گھر سے ہی چماٹ کھانا یہ ہو گئی اب بیسیکلی اس کے ساتھ anyway تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ انہوں کے درمیان ہونے والی ظاہری نزا کا اصل سبب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ انہوں کے قاتلین سے قصاص لینے کا معاملہ تھا اور جنگ جمل بھی اسی وجہ سے ہوئی تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ انہوں خلافت کی باغ روڑ سمالنے اور خلافت کو مضبوط کرنے کے بعد قصاص لینا چاہتے تھے فوری قصاص لینے کو خلافت اسلامیہ کے لیے نقصان دے تصور کر رہے تھے جبکہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ انہوں کا یہ کہنا تھا کہ اگر فوری قصاص نہ لیا گیا تو لوگ بقیہ صحابہ اور اکابرین امت پر دسترازی کرنے کے سلسلے میں بڑے بہتدر اور جری ہو جائیں گے اس اجتہادی اختلاف کی بنا پر معاملہ آگے بڑھتا گیا اور نوبت جتنے تک آہاں پہنچی تھی مگر اس جنگ کی بنا پر دونوں اصحاب رسول میں سے کسی ایک پر تانو تشنی کرنا شرعن جائز نہیں ہے اور آخرت میں وبال کا باعث ہے قرآن اور سنت تو ہمیں یہی بتاتے ہیں اب وہ جو ہوا پرست ہیں نفس پرست ہیں وہ اپنی زبانیں دراز کرتے ہیں کبھی خارجیت کی آرمیں تو کبھی رافضیت کی آرمیں تو کبھی ناصبیت کی آرمیں بارال ان تمام معاملات کو عقائد کی کتاب میں چاہے شرح العقائد نصفیہ ہو یا اور دیگر کتابیں ہوش عقائد کی ان میں بڑا کھول کھول کر بیان کر دیا گیا ہے وَمَا وَقِعْ مِنَ الْمُخَالِفَاتِ وَالْمِحَارِبَاتِ لم يكن من نزع في خلافته بل عن خطأ في الاجتهاد اسید لأور مختلف معاملات والمقصود منه دبع طعن من معافی ومن تبعه من الاصحاب وعن طلحة وزبير وعائشة فإن الواجب هو حسن الظن باصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتقاد براءته مع المخالفة الحق فإنهم سواتن اهل الدین ومدار معرفة الحق واليقین توی اربيق بارد من اب قسامن كیوبریوس کی وجاییون کلیه جنی يفهمه کیمنی کیا پڑا ہے یہ میں نے آپ سے شرح العقائد النصفیہ اور اسی طرح المصبح سے عربی کی وہ عبارتیں پڑی ہیں جس کے اندر علماء نے اعتقاد بیان فرمایا ہے کہ صحابہ کے معاملے میں کیا ہونا چاہیے کہ ان کے بارے میں حسن ظن رکھنا چاہیے اور ان کے آپس کی مقالفت دین کے لیے تھی حق کے لیے تھی اور ان کے درمیان خطأ في الاجتحاد تھی بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کیونکہ زیادہ حق کے قریب ہونا سے دوسرا فرق باطل نہیں ہو سکتا اور قرآن میں اس پر کئی دلیلیں موجود ہیں حضرت دعوت علیہ السلام نے ایک معاملے میں ایک فیصلہ کیا سلیمان علیہ السلام نے اس معاملے میں اس سے بہتر فیصلہ کیا اللہ نے دونوں فیصلوں کو بیان فرمایا اور کسی کے فیصلے کو غلط نہیں کہا بہرحال اللہ تعالی ہدایت دے اور ہم کیا کہہ سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ